السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی آفیت میں اپنی رحمت میں اپنی برکتوں میں رکھے میں کچھ بات چیت آج 2019 کا آخری دن ہے اسی حوالے سے کرنا چاہتی ہوں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسْرَ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالْسَبْرَ صدق اللہ العظیم جس زمانے کی جس وقت کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے یہ وقت انتہائی قدروں قیمت کا حامل ہے مجھے سورہ الحاقہ کی آیت یاد آ رہی ہے رب العزت کا فرمان ہے قُلُوا وَشْرَبُوا حَنِيَمْ بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّا مِلْخَالِيَا ان سے کہا جائے گا خوب اچھے طریقے سے لطف اندوز ہو کر کھاؤ اور پیو ان عامل کے بدلے جو تم نے گزشتہ زندگی کے ایام میں آگے بھیجے تھے آج کے دن الْأَيَّامُ الْخَالِيَا ہے آج کے دن کام کے دن ہے آرام تو آنے والے دنوں میں ہوگا کل کے آرام کے لیے آج کام کرنا ہے دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ جو وقت کی قدر و قیمت پہچانتے ہیں غفلت سستی اور کاہلی سے بچتے ہیں مایوسی اور ندامت سے بچ جاتے ہیں اور دوسری طرح کے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں سورہ فاطر میں رب العزت نے فرمایا اولم نوام مرکم کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہو سوچ سکتا تھا اور جبکہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظیر بھی آ چکا تھا کیا تمہارے لیے وہ عمر کافی نہیں تھی اب جبکہ تم نے اس عمر کا فائدہ نہیں اٹھایا تو اب عذاب کا مزہ چکھو اور رب العزت فرمائیں کہ اب ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج وقت کی قدر و قیمت پہچان جائیں آج نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے لیے مددگار بن جائیں وقت ضائع کرنے سے وقت ضائع کرنے سے تو وہی بچ سکتا ہے جو وقت کی قدر و قیمت پہچانتا ہے فلاہ تک حقیقی کامیابی تک کا سفر وہی کر سکتا ہے جو وقت کی قدر و قیمت پہچانتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے وقت کی قدر و قیمت کا احساس دلایا سورہ الفجر میں قسم کھائی والفجر والیالن اشر قسم ہے فجر کے وقت کی جس وقت رات کا اندھیرہ چھٹ جاتا ہے اور دس مبارک دنوں کی ہاں خوش نصیب لوگ ہی ہیں جو وقت میں سے مبارک وقت کی تلاش میں رہتے ہیں اور ان دنوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وقت کے اعتبار سے رات اور دن کی بھی قسم کھائی ہے جیسا کہ فرمایا وَاللَّيْلِ اِزَا يَخْشَا وَالنَّهَرِ اِزَا تَجَلَّا رات کی قسم جبکہ وہ چھا جائے یعنی رات جب آتی ہے نا ہر چیز کو اپنی تاریکی میں چھپا لیتی ہے اور دن کی قسم جبکہ وہ چمک اٹھے اور اللہ تعالیٰ نے دن کو کام کرنے کے لیے بنایا ہے اسی طرح سورہ زہا میں رب العزت نے چاشت کے وقت کی قسم کھائی ہے وَالزُحَا وَاللَّيْلِ اِزَا سَجَا قسم ہے چاشت کے وقت کی کیسا ہوتا ہے یہ وقت جب سورج بلند ہو کر اپنا نور پھیلا دیتا ہے اور رات کی قسم جبکہ وہ چھا جائے دن اور رات اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں دن کام کے لیے رات آرام کے لیے ہے لیکن اس آرام میں سے وہ آرام کتنی قدر و قیمت کا حامل ہے جو ان خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے جو نین توڑ کے اٹھتے ہیں اور اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں سجدے کرتے ہیں اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی غلطیوں کی معفی مانگتے ہیں رات کے وقت تحجد کی نماز عدا کرتے ہیں حقیقتاً انسان کی روح کے قرار اور آرام کا وہی وقت ہے سچی بات یہ ہے کہ انسان کے بدن کو جیسے آرام چاہیے ایسے ہی اس کو ذہنی سکون اور روحانی اتمنان بھی چاہیے اللہ تعالیٰ نے وقت کی تقسیم اسی اعتبار سے کی ہے کہ انسان کی پوری باڈی مائنڈ اور سول پوری طرح سے بیلنس میں چلا جائے اور پھر آپ دیکھئے سورہ الہصر میں رب العزت نے قسم کھائی ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے اپنی عزیز عمر کو گماں دیتا ہے اپنے قیمتی وقت کو گماں دیتا ہے کہیں رب العزت نے فجر کی قسم کھائی کہیں چاشت کے وقت کی کہیں رات کے بارے میں بتایا یہ زندگی کے اوقات ہیں معمولی نہیں ہے حقیر نہیں ہے ایک ایک لمحے کا حساب ہونا ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں ایک تو صحت ہے اور دوسری فراغت یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور اس کے باب کا نام ہے لا عائشہ الا عائشہ الاخرہ کہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اور اس حدیث کا نمبر چھہزار انچاس ہے تو زندگی کا یہ وقت اور صحت دونوں نعمت ہیں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نعمتوں کو کبھی زوال نہیں آتا یہ شیطانی وسوسہ ہے حقیقت یہ ہے نہ صحت ہمیشہ رہتی ہے نہ وقت ہمیشہ رہتا ہے سہیتنا ابو برزہ اسلامی سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑا رہے گا جب تک کہ اس سے چار چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری اس نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا اس نے مال کہاں سے کمایا کیسے خرچ کیا اس نے اپنا جسم کس کام میں کھپائے رکھا حقیقتا ہمیں اللہ رب العزت کے حضور اپنی زندگی علم مال اور جسم کے بارے میں کیے جانے والے سوالات کا جواب دینا ہے یہ نیمتیں ہیں اور نیمتوں کا حق ادا کرنا ضروری ہے سیدنا انس سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں خجور کا چھوٹا سا پودا ہو تو اگر وہ اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ حساب کے لیے کھڑا ہونے سے پہلے اسے لگا دے تو اسے ضرور لگا دینا چاہیے سبحان اللہ کہ نیکی کا کوئی موقع گوانا نہیں چاہیے نو پوسٹ مونمنٹ آئندہ کے لیے اٹھا کے رکھنا غافلوں کا کام ہے وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی آرام کے لیے ملی ہے پھر قبر میں کیا کریں گے اور اس زندگی کے بعد آنے والی زندگی میں کیا کریں گے یہ روایت مسنت احمد بن ہنبل کی ہے تیرہ ہزار چار نمبر پر تو قیامت قائم ہونے کے منظر کو ضرور ذہن میں رکھئے گا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا اور ذرہ بھر نیکی کی گنجائش کسی کے پاس ہو تو وہ بھی غفلت کا مظاہرہ نہ کرے نیکی گھر ڈالے اسی طرح سعیدنا سحل بن یسار سے روایت ہے سعیدنا سحل بن یسار سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بچوں پر ایسا دن آنے والا ہے کہ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ دن مخاطب ہو کر کہے گا اے ابن آدم میں نئی مخلوق ہوں میں کل قیامت کے دن تمہارے عمل کی گواہی دوں گا تم مجھ میں نیکی کے کام کر لو نیکی کے کام کر لو میں کل تمہارے حق میں اس کی گواہی دوں گا اگر میں گزر گیا تو پھر تم مجھے کبھی دیکھ نہیں سکو گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات بھی اسی طرح کے کلمات پوری رات دہراتی رہتی ہے میں آپ کے الفاظ ایک تفہ پھر سامنے رکھنا چاہتی ہوں ابتدائی حصہ کہ اولاد آدم پر ہر نیا آنے والا دن مخاطب ہو کر کہتا ہے اے آدم کے بیٹے میں نئی مخلوق ہوں میں کل قیامت کے دن تمہارے عمل کی گواہی دوں گا تم مجھ میں نیک عمل کر لو یا اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا یا اللہ ہمیں رات اور دن کے عقاد سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمانا اسی طرح سعیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو نصیحت کرتے ہوئے اغتنم خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں کو پانچ سے پانے سے پہلے پانچ چیزوں کو پانچ چیزیں پانے سے پہلے غنیمت سمجھو شباب کا قبل حرامت اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے وصیحت کا قبل سقمت اور اپنی سہت کو بیماری سے پہلے اور پھر آپ نے فرمایا اپنی ملداری کو محتاجی سے پہلے اور اپنی مصروفیت سے پہلے اپنی فراغت کو غنیمت جانو اور اپنی موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو پانچ چیزیں ہیں جوانی سہت فرصت اور زندگی اللہ تعالی ہمیں ان نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے سال کا آخری دن ہے یہ شمسی تقویم ہے اور اسلامی کیلنڈر کمری تقویم ہوتا ہے تو وقت کا حساب کتاب سورج کے اعتبار سے ہو یا چاند کے اعتبار سے ہو اپنا محاسبہ کرنا یقینا ہم سب کا فرض بھی ہے دل کی عبادت بھی ہے رب العزت کا فرمان ہے یا یواللزین آمنت تقو اللہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ وَلْتَنْزُرْ نَفْسُمْ مَا قَدْدَمَتْ لِغَدْ ہر شخص پر لازم ہے وہ یہ دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا عمل کیے ہیں وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے ڈر جاؤ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بے شک اللہ تعالیٰ اس کی پوری خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهُ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھولا دیا فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی جانے بھولا دی اُلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ یہی لوگ نافرمان ہیں یہ سورہ الحشر کی آیات ہیں اٹھارہ اور انیس اور آیت نمبر بیس میں فرمایا لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّرِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ جنت میں جانے والے اور دوزق میں جانے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ جنت میں جانے والے ہی کامیاب ہیں کامیابی انہیں کے لیے ہے جن کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کر دے کتنی بڑی بات ہے جو رب العزت نے ارشاد فرمائی کبھی دو طرح کے لوگ برابر نہیں ہو سکتے یہ کتنی سچی بات ہے دنیا میں دو طرح کے لوگ ہی تو پائے جاتے ہیں یا تو لوگ جنت جانے والے کام کر رہے ہیں یا دوزق کا سودہ کر رہے ہیں کوئی نہ بھی چاہے سودہ تو ہو رہا ہے پھر ابو العزت نے فرمایا لَوَنزَلْنَا هَزَ الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَائِتَهُ خَاشِئًا مُتَسَدِّئًا مِّنْ خَشِيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُونَ دْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے تو آپ اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جاتا ہے اور پھٹا پڑتا ہے اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں اور اگلی آیت میں رب العزت فرماتے ہیں ہُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَا عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وہ اللہ تعالی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے وہی وسی رحمت والا نہائیت رحم والا ہے ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے زندگی کا مقصد کیا ہے اور زندگی میں ہونے والے اور زندگی میں پیش آنے والے مسائب کون سے ہیں کہاں کہاں ایک انسان اپنی جنت کو کھو دیتا ہے دوزہ کا سودہ کر لیتا ہے سب سے بڑی بیماری نسیان ہے جس کو دور کرتا ہے محاسبہ وَلْتَنْسُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَتْ ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اپنے آنے والے کل کے لیے سامان کر لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کا آج گزشتہ کل سے بہتر نہیں ہے اپنے آج کی حفاظت کرنی ہے آنے والے کل کے لیے سامان کرنا ہے اور نسیان سے بچنا ہے اور اہل دوزخ کے سے کام نہیں کرنے اور قرآن کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا فَرَخْتَ فَنْسَبْ جب آپ فارغ ہو جاؤ سبحان اللہ فراغت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی ایڈوائیس ہے فَإِذَا فَرَخْتَ فَنْسَبْ جب آپ فارغ ہو جاؤ تو پوری طرح سے ڈٹ جاؤ وَإِلَا رَبِّكَ فَرْغَبْ اور اپنے رب کی طرف اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو تو کرنے والا کام تو یہی ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی کا حکم دیا اور حکم ہمارے لئے بھی ہے اللہ فاق نے کتنی بڑی بات کہی ہے کہ دیکھو زندگی میں تنگی بھی ہے آسانی بھی ہے فَإِنَّ مَالُ أُسْرِ يُسْرَ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے کبھی وقت تنگ ہو جاتا ہے کبھی مال تنگ ہو جاتا ہے کبھی سہت تنگ ہو جاتی ہے کبھی انسان کے لئے عمر ہی تنگ پڑ جاتی ہے فَإِنَّ مَالُ أُسْرِ يُسْرَ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے تو یہ وقت کی جو تنگی ہے نا کبھی اس میں وست ملتی ہے نا فَإِزَ فَرَغْتَ جب آپ فارغ ہو جاؤ جانتے ہیں فراغت کسے کہتے ہیں بیکاری بھی تو فراغت ہے جو کام مقصد کے مطابق نہیں وہ فراغت ہی تو ہے جس کام کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں وہ بھی فراغت ہی تو ہے سیدہ عائشہ کو ایک بار دن میں دو بار کھانا کھاتے دیکھا تھا رسول اللہ نے تو آپ نے فرمایا تھا عائشہ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا شغل صرف کھانا پینا رہ جائے آج ہم دیکھتے ہیں ہماری تو ایکانومی کھانے پینے کے ارد گرد گھومنے لگ گئی اور کھانے پینے سے کتنا کسیر عصص ہے آلموسٹ فورٹی پرسنٹ جس کا نفع مسلمان نہیں کافر پاکستانی نہیں غیر پاکستانی اٹھاتے ہیں اور ہماری ایکانومی مضبوط ہونے کی بجائے اور زیادہ اور زیادہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے اور جب انسان کھانا پینا ہی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے تو پھر صحت بھی اس طرح برقرار نہیں رہتی تو اللہ تعالی نے فرمایا فَإِذَا فَرَخْتَ فَنْسَبْ جب آپ فارغ ہو جاؤ فَنْسَبْ نصب کرنا چانتا ہے کسے کہتے ہیں گارنا یعنی گڑھ ہی جاؤ لمبا وقت گزارو وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو سال کے آخر میں یہی بات ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں بیکار نہ باش کچھ تو کیا کر بیکاری میں وقت نہ گزارے اپنے آپ کو رانگ میسیجز نہ دیں کہ ہم بہت مصروف ہیں یہ جو لک بیزی اینڈ ڈو نتھنگ والا معاملہ ہے نا اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور مسلمان تو کبھی ریاکاری کے لیے کام نہیں کرنا چاہتا خفیہ نیکیاں کرنا چاہتا ہے تاکہ عمل کا عجر ضائع نہ ہو تو کبھی اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چھوٹے حل کے کاموں میں نہیں لگانا سابع کرام اور تابعین کرام اور ہمارے سارے بزرگ جو پہلے گزر چکے وقت کی حقیقی معنوں میں قدر و قیمت جانتے تھے میں کچھ باتیں اپنے بڑوں کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں سعید عبداللہ اپنے مسعود فرماتے ہیں بے شک مجھے اس فارغ شخص سے نفرت ہے امیجن کریں مجھے اس فارغ شخص سے نفرت ہے جسے کسی دنیاوی اور اخراوی عمل کی پرواہ نہیں نہ دنیا کے عمل کی پرواہ ہے نہ آخرت کے عمل کی یہ ابن عبی شعیبہ کی روایت ہے حدیث کا نمبر ہے چونتیس آزار پانچ سو باسٹھ کتنی بڑی بات ہے فراغت قاتل ہے اور آپ دیکھئے کہ فارغ انسان پر شیطان قبضہ کر لیتا ہے جیسا کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابن آدم کا دل جب ذکر سے خالی ہوتا ہے تو شیطان اس پر دھرنا دے کر بیٹھ جاتا ہے جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو دبک کر بھاگ جاتا ہے خالی دل ہو یا زندگی خالی ہو خالی پن تو کسی کو اچھا نہیں لگتا لیکن اس خالی پن کا نقصان کتنا بڑا ہے یہ امیجن کرنا کتنا ضروری ہے خالی پن کو دور کرنے کے لیے لوگ بیکار مشاغل کی طرف توجہ دیتے ہیں اس خالی پن کو حافظ ابن قیم نے کتنے پیارے طریقے سے واضح کیا ہے وہ الوابل السیب میں لکھتے ہیں کہ جیسے انسان کے پیٹ کو فاقہ لاہک ہوتا ہے یعنی میدہ خالی ہو جاتا ہے انسان کو بھوک لگ جاتی ہے نا ایسے ہی ہر انسان کو ایک ایسا فاقہ لاہک ہو جاتا ہے جس کو اللہ کی یاد کے سوا کوئی چیز پر نہیں کر سکتی آج کی دنیا میں سبھی اس خالی پن کا شکار ہیں یہ جو لوگ ٹینشن اور ڈپریشن میں جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ اپنے رب کو یاد نہیں کر پاتے اس کی وجہ کیا ہے کہ رب کی یاد زندگیوں سے کھو گئی ہے تو اپنے رب کی یاد سے اپنی زندگیوں کو پرانک بنانا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس سال کو اللہ تعالیٰ کی یاد کا سال بنا لیں اور اس سال کے ہر لمحے کو ذکرِ الٰہی کا لمحہ بنا لیں یہ ذکر کبھی نماز کی صورت کبھی تلاوت کی صورت کبھی پرہراست تسبیح تحمید تقبیر تحلیل کی صورت اور کبھی دعوت کی صورت کبھی تعلیم کی صورت یعنی ہر ایک طریقہ اللہ تعالیٰ کی یاد کا طریقہ بن جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے حق یہ ہے کہ بے مقصد زندگی گزارنے والے سال کے آخر میں افسوس کرتے نظر آنے چاہیے توبہ کرتے نظر آنے چاہیے کہ زندگی کا ایک اور برس ضائع ہو گیا کیا زیاہ پر شادی آنے بجانے چاہیے اسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے سال پہ سال ضائع ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ان پر کیسے خوشیاں منائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے بہکی میں ایک روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو دردہ کی روایت ہے یہ حضرت ابو دردہ کا قول ہے کہ اے ابن آدم اللہ اکبر جب تیرا کوئی دن گزرتا ہے تو تیری زندگی کا کچھ حصہ ڈھل جاتا ہے اللہ اکبر زندگی کا کچھ حصہ ڈھل جاتا ہے ایسے ہی جیسے جلتی لکڑی سے کوئلے بنتے ہیں کوئلے سے راک ہر شخص پر لازم ہے وہ یہ دیکھے کہ اس نے اپنے وقت کو راک بنا لیا یا اپنے وقت کو ہمیشہ کی زندگی کیلئے لگا لیا اور بچا لیا یا اللہ تو ہمیں اپنا احتساب کرنے کی توفیق عطا کرنا تو زندگی کی حقیقت کو سمجھنا کتنا ضروری ہے زندگی ایک لمحے میں آنے والے حکم کا کیسے شکار ہو سکتی ہے جب وہ حکم آ گیا تو ایک سانس سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے حضرت حسن بسری پہلے لوگوں کے پہلے مسلمانوں کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کا زمانہ پایا ہے جن میں سے ہر ایک درہم و دینار کے مقابلے میں اپنی اطاعت عبادت کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتا تھا یعنی مال کمانے کی بجائے اللہ تعالی کی فرما برداری کرنے کو اللہ تعالی کی عبادت کرنے کو ترجیح دیتے تھے لوگ ہمیں بھی اپنے زندگی کی قدر کرنی چاہیے اور اپنی گھڑیوں کو اپنے ایک ایک منٹ اپنے ایک ایک لمحے اپنے ایک ایک گھنٹے ایک ایک سال کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ ہمارا ہر عمل فلح کے کامیابی کے حصول کے لیے ہو جائے معروف محدث ہے امام عبد الرحمن بن ابی حاتم ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے اپنے والد سے رفوات کے بارے میں سوال کیا ہے یعنی رفوات کے بارے میں کسرت سے سنا ہے ان سے کسرت سے سوالات کیے ہیں اتنے مختصر وقت میں کیسے ممکن ہوا تو امام ابن ابی حاتم نے جواب دیا اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ میرے والد کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو میں ان پر قرات کرتا وہ کہیں آ جا رہے ہوتے تب بھی میں ان پر قرات کرتا جب وہ کسی کام کے لیے گھر میں داخل ہوتے تب بھی میں ان پر قرات کرتا وقت کا کتنا بہترین استعمال کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل انہیں دیا کہ انہوں نے نو جلدوں پر مشتمل الجرح والتعدیل تصنیف کر دی دس جلدوں پر مشتمل تفسیر قرآن تصنیف کی ایک ہزار اجزاء پر مشتمل کتاب السند تشکیل دے دی یہ وقت کا پوزیٹیف استعمال ہے اور حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں رحمہ اللہ میں اس وقت پر یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ ہمارا نصب بھی ان سے ملتا ہے اور پھر ان سے آگے سعیدنا عبداللہ ابن عباس سے اور پھر سعیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور اسی طرح یہ سستہ سعیدنا ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے یقینا نصب سے نہیں عمل سے زندگی بنتی ہے لیکن برصبیل تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسلاف کی بات بیان کرنے کی توفیق عطا کی ان کے پاس لوگ زیادہ دیر تک بیٹھے رہے تو انہوں نے کہا بے شک سورج پر متعین فرشتہ اس کو چلانے سے نرم نہیں پڑھا میں پھر دورانا چاہتی ہوں کہ سورج پر متعین فرشتہ اس کو چلانے سے نرم نہیں پڑھا یعنی سورج تو نہیں رکا سو یہ بتاؤ تمہارا کب تک اڑھنے کا ارادہ ہے کتنی اہم بات ہے نا یعنی اگر نیکی کی خیر کی باتیں ہوں تو درست ورنہ وقت کا زیا ظاہر ہے قابل برداشت نہیں معروف مفسر اور معرخ ہے امام ابن جوزی وہ فرماتے ہیں یہ شہزرات الزہب میں آپ دیکھ سکتے ہیں وولیم فور ہے پیج ون نائنٹی فائی اور آپ لوگوں میں سے کوئی معروف کرخی کو دیکھنا چاہے تو ان کی بات آپ دیکھ سکتے ہیں ابن اساکر میں تاریخ مدینہ و دمشق یہ جل نمبر باون ہے اور پیج نمبر ٹوالف ہے اس پہ دیکھ سکتے ہیں اپنے آبا کی کتابوں کو دیکھنا چاہیے اور جب آپ کو فرصت ملے گی تو انشاءاللہ و تعالی بہت ساری چیزیں دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے اور شہزرات الزہب میں ہے جو ابن عماد ہمبلی کی کتاب ہے اس کے وولیم فور پیج ون نائنٹی فائیو پر ہے کہ وقت وہ قیمتی ترین چیز ہے جس کی حفاظت کا تمہیں ذمہ دار بنایا گیا ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہی وہ چیز ہے جو تمہارے پاس بڑی آسانی سے ضائع ہو رہی ہے اللہ اکبر جو لوگ موتیوں کو ہیروں کو سونے کو حتی کہ اپنی عام برتنوں کو بھی سنبھال کے رکھتے ہیں اپنی زندگی سنبھال کے نہیں رکھتے یا اللہ تو ہمیں اس کا احساس نصیب کر دینا کہ احساس بڑی دولت ہے امام ابن جوزی کے نواسے اپنے نانا جان کے احوال کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی ان دو انگلیوں سے دو ہزار جلدیں لکھی ہیں دو انگلیوں سے دو ہزار جلدیں لکھی ہیں اللہ اکبر میرے ہاتھوں پر ایک لاکھ افراد نے توبہ کی ہے اور بیس ہزار غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے اللہ اکبر اور وہ لکھتے ہیں کہ آپ ہر ہفتے قرآن ختم کرتے تھے یعنی سات منزلوں پر قرآن پڑھتے تھے اور جمعہ یا کسی اور مجلس میں جانے کہ وقت 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 جو ایک ایک اللہ اللہ کے سامنے جھکنے والا بنا دیا اور ساری دنیا تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا کیا اللہ تعالیٰ کا فرمان حق نہیں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُم فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ بِلَّا شُبَى یقیناً تمہارے لئے اللہ کے رسول کے زندگی میں بہترین نمونہ ہے خلفاء راشدین کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مختصر وقت میں کتنے بڑے کام کیے ہم دیکھتے ہیں جیسے سعیتہ ابو بکر صدیق نے چھوٹے مدہیان نبوت کا استیصال کیا فتنہ ارتداد پر قابو پایا منکرین زکاة کے خلاف جہد کیا خارج کے فتنے کو قلعہ کمہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تدوین قرآن کا کام کیا علم ہنر کو فروغ دیا اور معیشت کو مضبوط کیا اور تقوی کے اور معاشرے کی تربیت کے کاموں کی طرف توجہ دی فوجی حوالے سے کس قدر کوشیں تھیں کہ اسلامی سرحدوں کو خلفائے راشدین نے یورپ افریقہ اور ایشیا کے برے آزموں تک پھیلا دیا میں بسر کرتے تھے کتنے ہی لوگ تھے جو علم و ہنر جانتے تھے ان میں سے کتنے لوگ تھے جنہوں نے تفسیر میں حدیث میں فق میں تاریخ میں عدب میں قانون میں اور مختلف علوم پر سینکھ سینکھ کتابیں لکھ ڈالی میرا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف عبادت ہے دوسری طرف علم ہے اور تیسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اپنے دور سے بات میں آنے والوں کے لیے جو خزانہ انہوں نے چھوڑا صدقہ جاریہ بن گیا اصل میں انہوں نے وقت کی قدر کی تھی اپنے لمحے لمحے سے فائدہ اٹھایا تھا اپنے وقت کا امدہ استعمال کیا تھا ہم بھی وقت کا درست استعمال کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اسی حیات سے بہت نفع اٹھائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تئیس برس میں آپ نے کہا تک اسلامی سرحدوں کو پھیلا دیا تھا پورے عرب میں انور انٹرنیشنل کو بنے ہوئے بھی تئیس برس پورے ہو گئے ان تئیس برسوں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی ایک کوشش ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیغام تعلیم کے ذریعے تبلیغ کے ذریعے ہم رسول اللہ کی سنت کو کسی بھی فارم میں آڈیو کے ذریعے تحریر کے ذریعے یا کسی بھی اور فارم میں مجال اس میں تعلیم کے ذریعے کسی بھی اعتبار سے لوگوں تک ضرور پہنچا دیں اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کو دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں کام کرنے کے نئے راستے سجھائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے آخری گوشے تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق کتا فرمائے